بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کتنا خوبصورت اسی کے ساتھ میں نے کریئٹ کیا ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا بیوٹی فول ہے جٹ بلیک کلر اس کے بعد میں لگا رہی ہوں لائنر آج آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے آپی تو الٹا میک اپ شروع کر رہی ہیں پہلے آنکھیں اندر پھر اوپر اور دیکھیں گا کتنا کمال کا یہ آئی میک اپ ہونے والا ہے اس کے بعد میں ایک گائیڈ لائن بنا رہی ہوں کیک لائنر کے ساتھ کریسٹائن کا کیک لائنر جو ہے بڑا زبردست ہے وارٹر پروف تو ہیر نہیں ہے لیکن وار بہت لائٹ سا پروڈکٹ اٹھایا ہے جو میں نے کیک لائنر ہے لیکن اس کے بعد میں دوبارہ نہیں لیا بلکل جیسے میٹ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے میں نے پلائے کر کے اس کو بلینڈ کیا ہے اوپر کی طرف چھوٹی چھوٹے جو ہے نوکیں میں نے بنا کے اس کو میں نے اب میں اس کو اچھے طریقے سے کر رہی ہوں بلینڈ اچھا دیکھیں میں نے آئی برو کو کیسے ہولڈ کیا ہے کیونکہ مجھے یہاں پر بلینڈنگ بہت اچھی چاہیے آؤٹر کی طرف چھوٹو سا مینی سا جو ب بلینڈ کیونکہ میں اگر بلیک کے ساتھ کروں گی نا سپیشلی بگنرز کے لیے بہت مسئلہ ہوگا تو اسی لیے میں نے براؤن سا شیڈ اٹھا کے اس کے ساتھ کیا ہے بلینڈ اچھا اب سوکیٹ ایریا پر کام کرتے ہیں تو فلفی سا بریش میں نے اب اٹھایا ہے اور سوکیٹ ایریا پر یہ میں پیچ براؤن سا جو شیڈ ہے نا یہ میں لگا رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے اندر کی طرف دیکھیں میں بلینڈنگ کر رہی ہوں بہت باہر کی طرف آپ نے بل اندر رہ رہ کے کام کرنا ہے میں نے باہر کی طرف نہیں جانا بلینڈ اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے جس طرح دیکھیں میں کر رہی ہوں اور دیکھیں بلینڈنگ کتنی اچھی ہوئی ہے اس کے بعد یہ میں نے کلر اٹھایا ہے تھوڑا سا ریڈ ڈیش میں یہاں پر تھوڑا کلر چینج دکھ رہا ہے لیکن پیلٹ میں یہ والا کلر بڑی خوبصورت ریڈ ڈیش میں تھا براؤنش ریڈ ڈیش میں تو یہ میں نے لگایا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا انہینس کرنا چ رہی تھی اس پارٹ کو ٹھیک ہے آہ ڈیپتھ دینے کے لیے انہینس کی ہے میں نے آنکھ کی تو دیکھیں کتنی خوبصورت ماشاءاللہ سے بلینڈنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں نے بھی آنکھ کے اندر رہ رہ کے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے اچھا اس کے بعد میں نے یہ لائٹ سا شیڈ اٹھایا ہے اور میں یہ بالکل آئی لیڈ کے اوپر لگاؤں گی ٹھیک ہے آہ تاکہ میری جو ہے نا آئی لیڈ یہ انہینس ہو دیکھیں کتنا خوبصورت آئی میں کب لگ رہا ہے اچھا اس کے بعد میں نے ایک مٹیلک شیڈ اٹھایا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا کمال کا مٹیلک شیڈ آپ سب پوچھیں کہ کہاں سے ملے گا تو یہ بھئی کسی بھی لوکل مارکٹ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا تو میں نے دونوں آئی لیڈ کے اوپر اسے لگا دیا ہے اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے نکس کا گلو ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے سپیشلی ایک ویڈیو میں نے انشاءاللہ تعالی انقریب بنانی ہے میں نے ٹک ٹاک پر بھی ڈالی تھی اگر کسی کو نک گلو نہیں ملتا تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس کا نیمل بدل بہت زبردست ایک میں خود سے گلو ریڈی کروں گی جس سے چنکس نہیں گرتے ٹھیک ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے مہوی لیڈی کے چنکس اور دیکھیں کتنے خوبصورت چنکس ہیں یہ بلکل بھی جو ہم نے گلو لگائی گیا نا تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے لیکن یہ گلو ایسے چپکا دیتی ہے آپ کے گلیٹرز کہ بلکل بھی نہیں ہٹتے جن جن لوگوں کو یہ کمپلینز رہتی ہیں کہ آپ ہی جو ہم سیلر آم جو مارکٹ سے ملتے ہیں وہ لگاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آئی لیشز کے اوپر جو ہمارے چنکس ہیں وہ گر جاتے ہیں لیکن یہ گلو ایسی ہے کہ یہ بلکل بھی اپنی جگہ سے چنکس کو ہٹاتی نہیں ہے اچھا مہوی لیڈی کا پیج ہے انسٹراغرام پر ٹک ٹاک پر جن جن لوگوں نے یہ چنکس بائے کرنے ہیں وہاں جا کر ویزٹ کر کے آپ لوگ یہ بائے کر سکتے ہیں اب میں نے جو آئی لیشز لگائی ہیں یہ میکس فیکٹر کی ہیں یہ آپ کو ایز اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی کوئی پیلٹ ہے جس میں ڈارک براؤن شیڈ ہے میرے پاس یہ والا پیلٹ تھا کنٹور پیلٹ اس میں سے یہ ڈارک براؤن شیڈ لیا اور آوٹر کی طرف اگین میں لگا رہی ہوں تاکہ نہ اچھی سی ڈیپ تھا آجے اور نہ تھوڑا سا موڈل لک آئے موڈل میں ٹچ آئے نا آئی میکپ کا سموکی سا ٹچ آئے تو اس کو میں نے تھوڑا سا دوبارہ لے کے اس کو دیکھیں اچھے طریقے سے میں بلینڈ کر رہی اور دیکھیں میرے چنکس نہیں ہل رہے اس کے بعد لوڈ لیش پر کام کرتے ہیں فلیٹ برچ کی ہلف سے یہ میں نے پنک سا شیڈ روٹ آیا اپنے پیلٹ سے اور میں نے بلکل لوڈ لیش کے ساتھ اس کو بلینڈ کر دی اور دیکھیں بلینڈنگ آپ نے بہت اچھی کرنی ہے دیکھیں آوٹر اور انر ٹھیک ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جسٹ میں نے ہاشمی کے کاجل سے بنایا ہے وہ بھی آپ کو کسی بھی لوکل یار مارکٹ سے مل جائے گا یہ کوئی اتنی انوکھی چیز نہیں ہے کہ آپ کو آن لائ ملے گا یہ فائنلی لوک ہے آپ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی خوبصورت سا لگ رہا ہے اچھا یہاں بھی ایک چھوٹا سا ٹپ آپ کو دے رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر والی آئی لیشیز اور نیچے والی آئی لیشیز تھوڑی مطلب ڈسٹنس لگ رہا ہے اس کو ہم لوگ کیسے اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ہاں فنگر ٹپس کی ہلف سے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا دبا دینا اکثر لوگوں کی ڈبل آئی لیشیز نظر آ رہی ہوتی ہیں ذ بھی ایک چھوٹا سا ٹپ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اچھا لائنر کو لگا رہی ہوں اگین تاکہ نیٹ اینڈ کلین جو ہے میری آئیز لگے جو میں نے بنائی ہیں اس کے بعد آؤٹر میں بھی تھوڑا سا میں لگا رہی ہوں لائنر اور دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی خوبصورت آئیز لگ رہی ہیں اگین جو میٹیلک شیڈ میں نے لگایا تھا نا انر کارنر پر فرنٹ پر بلکل میں لگا رہی ہوں لوڈ لیش کے بلکل ہاف حصے پر اور دیکھیں یہ فائنلی لک ہے ماشاء اللہ بڑی ڈیٹیلنگ میں میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو کوئی اگر لگے کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اچھا لینزی سب پوچھیں گے بیلا کا ہیزل بیج کلر ہے بیلا کا آپ کسی بھی آپٹیکل شاپ سے ایزیلی اس کو خرید سکتے ہیں اور ماشاء اللہ سے دیکھیں کتنی پیاری لک آ رہی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ بڑی ڈیٹیلنگ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کچھ نہ کچ تو ضرور سیکھا ہوگا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا جلدی جلدی سے میرے چینل کو کر لیں لائک اور سبسکرائب